اقرأ و ربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا زلہ اترا کندڑا میں ہیلمٹ کے قانون کے خلاف ورزیاں اب تک گیارہ ہزار معاملہ درچ گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے بطول جرمان اوصول بھٹکل سمیت کنکن ریلوے پٹی کے سترہ ریلوے سٹیشنوں پر آن لائن سی سی ٹی وی سسٹم لگانی کی تیاریاں منگلور زلے کے جیل پر چھاپا گانجا سمیت 29 موبیل اور دھاریدار احتیار ضبط گولی کا ٹرائل لینے والے پولیس ڈیریکٹر جنرل جاوید احمد ٹیجر گن کا خود پر استعمال کیا آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی تین طلاق سے متعلق موقع پر مولانا بدردین اجمل کی پرزور حمایت سعودی عرب دنیا کا تیسرا محفوظ ترین ملک امریکہ کو ایک سو سولوان نمبر عید قربان اور نئے دور کا نیا مسلمہ ناظرین بقریت کی آمد آمد ہے اور جب بھی عید آتی ہے کچھ پیغامات لاتی ہے انہی پیغامات کو لے کر کے میں آ رہا ہوں اس افتے دیکھنا نہ بھونے فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ ناظرین اب خبریں ہیں تفصیل سے مینگلور سٹی پولیس کمیشنر چندر شیکر کی رہنوائی ایک پولیس ٹیم نے کل پانچ ستمبر کو صبح سوے ریزیلا کے جیل پر چھاپا مار کر موبائل گانجا لوہے کے راڈ اور اس جیسی بہت ساری اشیاء ضبط کر لیا ہے بتا جاتا ہے کہ صبح پولیس کمیشنر چندر شیکر کی قیادت میں پولیس کے ایک ٹیم نے قریب دو بجے زلے کے جیل پر چھاپا مارا جس کے نتیجے میں بڑی مقدار میں گانجا انتیس موبائل بارہ سم کارڈ ایک چاخو لوہے کی سلاقی انسکیلا اور بہت ساری غیر قانون اشیاء ضبط کر لی ہیں پولیس رائے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیدی جیل کے اندر وائی فائی کے ذریع انٹرنیٹ کا استعمال بھی کرتے تھے ملحوز رہے کہ چند دنوں قبل جیل کے اندر آپسی تسادم کے نتیجے میں قیدی زخمی ہوا تھا اسی پسے منظر میں پولیس نے صبح سویر چھاپا مارا ماضی رہے کہ سنجیوہ پاٹیل شانتہ راجو، تلق راج اور غدے نائک، راجش ماروتی برگی کے نسپکٹر شانتہ رام اور روش قادری وغیرہ پولیس افسران اس میں شامل تھے بھٹکل، کونکن ریلوے کے سترہ اسٹیشنوں کے لئے آن لین سی سی ٹی وی کیمروں اور مڑگاؤں ریلوے سٹیشن پر کنٹرول روم کا افتتہ کل وزیر ریلوے سوریش پربو نے مڑگاؤں ریلوے سٹیشن پر کیا ذراعی سے میری تلہات کے مطابع ان سترہ لیلوے سٹیشنوں میں کولارڈ، مانگاؤں، کھیڑ، چپلون، رتنا گری، کنکاولی، کودال، سندرگا، سونا واری، پیرنیم، کرملی، کانکونا، کاروار، گو کرنا، بھٹکل، اوڑپی اور سورتکل وغیرہ شہر شامل ہیں تمام اسٹیشنوں میں بارہ سے سولہ کیمرے نصب کیے جائیں گے جس کے ذریعے مسافروں کے عام درخت پر نظر رکھنے کے لئے اسٹیشن کے صدد دروازہ، حال، پلیٹ فارمز، ٹکٹ بوکنگ، کاؤنٹر وغیرہ جگہوں پر کیمرے نصب کیے جائیں گے مقامی اسٹیشن ماشٹر کی سہالیات کے لئے اس کے پاس 21 انچ کی LED سکرین لگا دی جائے گی اور تقریباً نو اسٹیشنوں پر سیکیورٹی افسران کے الالک سے 21 انچ کی LED سکرین کا انتظام کیا جائے گا ملوظر ہے کہ افسران نے مسافروں سے حتیات برتنے کی تاقید بھی کیا ہے کاروہ، سڑک حادثات میں سر پر چھوٹ لگ کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد کی دن بدن اضافے کے پیش نظر سپریم کورٹ کی جانب سے دو پاہیا سواروں کے لئے ہیلمٹ پہننے پر لازمی قرار دیتے ہوئے قانون پاس کیا گیا تھا جس کو پورے ریاست کنناٹک میں لاغو کیا گیا پولیس نے مسکرہ قانون کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف زلہ بھر میں کئی معاملہ درج کر لئے ہیں فکر خبر کو ملی اطلاعات کے مطابع عبتہ زلہ کنناڑا میں اس طرح کے 11,000 معاملہ درج کیے گئے اور 11,50,000 روپی بطور جرمانہ حصول بھی کیے جا چکے ہیں پولیس کی جانب سے اس قانون پر سختی سے عمل درامت کرنے کے لئے زلہ بھر میں جگجے کے پولیس کی جانب سے چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے ہیلمٹ کو لازمی قرار دیئے جانے کے بعد حکومت نے مختلف مواقع پر اس پر عمل کرنے کے لئے مختلف طریقوں سے عوام بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے باوجود اکثر لوگوں کی جانب سے اس قانون پر عمل نہ کرنے کے وجہ سے افسران نے تشویش کا اظہار کیا ہے نئی دہلی کیا آپ نے کسی ریاست کے ڈی جی پی کو خود پر گولی کا ٹرائل لیتے ہوئے دیکھا ہے اگر نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش میں کچھ ایسا ہی ہوا اتر پردیش کے پولیس ڈائریکٹر جنرل جاوید احمد نے ٹیجر گن سے خود پر اس کا ٹرائل کیا جیسے گن سے گولی چلے اور ڈی جی پی جاوید احمد کی پیٹ پر لگی وہ زمین پر گر کر بے صدو اور بے جان ہو گئے دراصل ڈی جی پی آفیس میں ٹیجر گن کی استعمال کو لے کر میٹنگ ہو رہی تھی یو پی پولیس اسے خریدنے کی تیاری میں ہے ڈی جی پی جاننا چاہتے تھے کہ ٹیجر گن کی گولی لگنے سے آخر کار کیا ہوتا ہے احمد نے اسی میٹنگ میں موجود افسران سے پوچھا کہ تمہیں سے کون اس کا ٹرائل خود پر کرنے کے لئے تیار ہے وہاں موجود پولیس افسروں کی طرف سے کوئی جواب نہ سن کر جاوید احمد خود ٹرائل کے لئے تیار ہو گئے بتا دیں کہ اس میٹنگ میں یہ ڈی جی آئی جی سے لے کر اس پی رینگ تک کے کئی افسر موجود تھے اس کے بعد جاوید احمد نے کہا میں ہی شاٹ لوں گا آپ مجھ پر ٹرائل کریں ڈی جی پی احمد کے اتنا کہتی ہی میٹنگ حال میں سنناٹا پسر گیا اور ٹرائل کے لئے کھڑے ہوئے ٹرائل کے وقت ان کے بغل میں دو پولیس افسروں نے ان کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے پیچھے موجود افسر ہٹا دیے گئے تھے ٹیجر گن کی گولی احمد کو پیچھے سے ماری گئی پیٹ میں گولی لگتی ہے وہ موک کے بر فرش پر گر گئے دو پولیس افسروں نے انہیں پکڑ رکھا تھا ورنہ چوٹ لگنے کا بھی خطرہ رہتا کچھ سیکنڈ کے بعد ڈی جی پی معمول کے حالت میں ہو گئے پیٹ کے جس حصے میں انہیں گولی لگی دی وہاں سے خون بھی بھا فاسادیوں کی بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹیجر گن اثردار ثابت ہوئی ہے اسے فائر کرنے سے پن کے سائز کی دو گولیاں نکلتی ہیں جو جسم میں بجلی کا جھٹکہ پیدا کرتی ہیں اس کے لگنے سے تین سے پانچ سیکنٹ میں وہ شخص بے ہوش رہتا ہے ٹیجر گن کی گولی سے پٹھے سن پڑ جاتے ہیں یو پی کی یہ ٹی ایس پہلی یہی سے خرید چکی ہے دنیا کے بہت سے معمالک اور ملک کی کئی ریاستوں میں اس کا خوب استعمال ہو رہا ہے نئی تہلی آل انڈیا یونیٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے قومی صدر رکنے پارلیمنٹ مولانا بدردین اجمل قاسمین ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے تین طلاق سے متعلق موقف کی پرزور حمایت کرتے ہوئے اسے قانون شرعہ کی سچی ترجمانی قرار دیا ہے انہوں نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ تمام تر اختلافات کو بالائے تاخرہ کر مسلم پرسنلہ کے حمایت میں آگئے آئیں اس تعلق سے جمعیت علماء ہندوستانی کی ذریعے لانچ سٹیوٹ قائم کرنے اور اکلا کو اسلام قوانین سے واقع کرانے کی سمت میں کی جانے والی کوشش کو وقت کے اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے انہوں نے مولانا محمود مدنی سمیت جمعیت کے تمام ذمہ داران کو مبارکبادی پیش کی مولانا نے مزید کہا کہ مسلم پرسنلہ بورٹ کا موقف بالکل صحیح ہے مسلمانوں کے پرسنل جیسے مذہبی اور آئینی مسائل کا حل قرآنی اور اسلامی وصولوں پر کیا جائے گا کیونکہ آئین ہند نے ہی مسلم پرسنلہ کو عدالتوں کی دائرے کار سے پاہر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ باوجود ایک آئین ہند ہر مذہب کے ماننے والوں کی اس بات کی مکمل آزادیتی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں کچھ لوگ ہیں جو مسلم پرسنلہ کو آئین ہند سے متصادم قرار دینے کی کوشش کر کے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم پرسنلہ کو ختم کر کے ایک سانس سیول کورٹ کی نفاث کے لئے محول تیار کر رہے ہیں جو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ جب ایک مذہب کے ماننے والے ہندو کوٹ بل پر عمل نہیں کر سکے اور وہ بڑی طرح ناکام ہو گئے تو بھلا الگ الگ مذہب کے ماننے والوں پر ایک سانس سیول کورٹ کس طرح لاغو کیا جا سکتا ہے ریاب مملکت سعودی عرب کو دنیا کا تیسرا محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا ہے وہ قطر، مالٹا، بارباروس اور گینیڈیا کے ساتھ دنیا کے پانچ محفوظ ترین ممالک میں شامل ہے اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک مطالعہ میں امریکہ کا سولوہ نمبر ہے امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق بہت سے ایسے ممالک ہیں جو قدرت آفات سے دو چار ہوتے ہیں اور اس وجہ سے میار زندگی کے لحاظ سے وہ کم حفوظ ہوتے ہیں ان ممالک میں بہت سے عمر سامنے آتے ہیں مثلا آتیزدگی، سونا میں اور زلزلے وغیرہ ویب سائٹ کے مطابق محققین نے دنیا کے 171 یا ستوں میں مسکر آفات کا تذزیہ کرنے کے بعد یہ مطالعہ جاری کیا ہے منصوبے کے ڈائریکٹر پیٹر میوک کا کہنا ہے کہ مطالعہ میں معقول اور قدرتی اور انسانی زاویوں سے مطالق تمام پہلوں کو مدنظر رکھا گیا ہے ان میں انفرسٹرکچر، شہریوں کو فراہم کی جانے والی سیکیورٹی اور کسی خاص آفات کا سامنا کرنے کی صورت میں تیزی کے ساتھ امداد کی تقسیم کی قدرت شامل ہیں مطالعہ کے نتائج کے مطابق رہنے کے لحاظ سے دنیا کے پانچ خطرناک ترین ممالک وانواتو، ٹونگا، فلپائن، گویٹے مالا اور بنگلہ دیش شامل ہیں ناظرین یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین قبریں مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی قبروں کے لیے سکرین پر دیئے جارہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشروع شعات میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل بھٹکل ٹرائیویل ہاؤس بھٹکل رپکو بھٹکل افریقہ سوپروالیو ڈبائی سٹاروے ٹریڈنگ ڈبائی خالد قمیس عبداللہ ٹریڈنگ ڈبائی